سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو مدک پڑھا ہے کہ یہ دو سینٹری بیٹل فورس پروڈیوز ہوتی ہے یہ ایرو سینٹری بیٹل فورس جو کہ اوبجیکٹ کو اپنے سینٹر کی طرف اس سرکل کے سینٹر کی طرف کھینچ کر رکھتی ہے پل کرتی ہے اس کو ہم ماتمیٹیکلی کس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے اور اس کا جو میس ہے that is m اور یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ ایک یونیفارم سپیڈ v کے ساتھ یونیفارم سپیڈ ہے v کے ساتھ ایک سرکل جس کا ریڈیس آر ہے اس پہ وہ یونیفارم سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ جب یہ سرکلر پاس میں موو کر رہا ہے تو یہ جو سٹرنگ ہے تینشن یا سنٹریپیٹل فورس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے تو ہم نے فائنڈ آوٹ کرنا ہے کہ یہاں پر جو سنٹریپیٹل فورس ایک چیز یہاں پر میں اور کلیر کرتا جاؤں ہم نے بات کی ہے کہ یونیفارم سپیڈ کی کہ یہ یونیفارم سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے ہم نے یونیفارم سپیڈ کا ورڈ کیوں یوز کیا ہم نے یونیفارم ویلاسٹی کیوں نہیں کہا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ویلاسٹی ہے that is a vector quantity it means کہ ویلاسٹی جو ہے اس میں اس کی magnitude بھی ہوگی اور ویلاسٹی میں اس کی ایک direction بھی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم ویلاسٹی میں ویلاسٹی کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا رہا ہے کہ جو سپیڈ ہے وہ constant ہے اور جو اس کی direction ہے وہ بھی that remains same in one direction جو جس سپیڈ سے یا جس ویلاسٹی سے کوئی object move کر رہا ہے تو اس کی direction change نہیں ہوتی لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس object کی جو speed ہے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ uniform ہے کہ وہ ایک ہی magnitude سے move کر رہا ہے ایک ہی speed سے move کر رہا ہے لیکن ہر point پر کیا ہو رہا ہے اس کی direction جو ہے وہ change ہو رہی ہے تو جب direction change ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اس object جو move کر رہا ہے اس میں acceleration produce ہوتا ہے acceleration کا produce ہوتا ہے جب یا تو ہم نے بات کی کہ جو magnitude ہے magnitude means کہ وہ کس speed سے move کر رہا ہے ٹھیک ہے یا جو اس کی direction ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز change ہو رہی ہو تو پھر وہ اس object کے اندر کیا produce ہوتا ہے اس object کے اندر acceleration produce ہوتا ہے تو کیونکہ یہ acceleration produce ہو رہا ہے ایک ایسے object کے اندر جو کہ ایک circle میں move کر رہا ہے تو ہم اس acceleration کو کیا بولیں گے ہم اس acceleration کو centripetal acceleration یا ac کا نام دیں گے جو نیوٹن کے second law of motion کے مطابق کیا ہے جو نیوٹن کے second law of motion کے مطابق f is equal to ma ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر centripetal force جو ہے وہ find out کر رہے ہیں اور یہ formula force find out کرنے کے لیے ہے لیکن ہم کیونکہ centripetal force find out کر رہے ہیں تو اس formula کو ہم کیا کریں گے اس formula کو ہم change کریں گے fc is equal to mac یہ formula use ہوگا centripetal force find out کرنے کے لیے in an object which is having mass this and acceleration centripetal acceleration this اب یہاں پر acceleration کس کو represent کر رہے ہیں کیونکہ acceleration normally جو ہے وہ کس کو represent کر رہتا ہے کہ a is equal to a is equal to v over t velocity change in velocity per unit time that is equal to acceleration اب کیونکہ یہاں پر یہ centripetal acceleration ہے اور یہ جو acceleration ہے یہ ایک uniform یہ ایک linear motion کے لیے ہے کیونکہ یہ ایک circular motion ہے تو یہاں پر centripetal acceleration پروڈیوس ہوگا تو یہاں پر ہم نے ان کنڈیشنز کے لیے کہ ایک ایسا object جس کا mass m ہے اور وہ uniform speed سے move کر رہا ہے اور جو جس circle میں وہ move کر رہا ہے اس کا radius r ہے تو یہاں پر جو acceleration ہے that is given by a c is equal to v square over r یہ formula ہے جو کہ یہاں پر اس object کا centripetal acceleration find out کرنے کے لیے use ہوتا ہے یہ formula v square over r جو ہے یہ اس کے لیے use ہوتا ہے اب ہم اپنی اس والی equation کو دیکھیں جو کہ use کر رہے ہیں ہم centripetal force find out کرنے کے لیے تو یہاں پر ہمارے پاس already a c ہم نے اس equation کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ a c کیا ہے a c is equal to v square over r تو replacing in this formula what we get m v square over r تو جو ہمارے پاس fc یا centripetal force جو ہے that can be find out یا that can be calculated by using this formula which is a c b object کے اندر جس کا mass m ہو اور جس کی velocity v square جس کی اندر centripetal acceleration ہو اور اس کا جو radius r ہو تو ہم centripetal force جو ہے وہ اس formula کے ذریعے سے calculate کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو centripetal force ہے what is it is depending upon the mass square of the velocity of that object and reciprocal of the radius r of the circle ان چیزوں پر جو ہے وہ centripetal force جو ہے وہ depend کر رہی ہوتی ہے so this is the formula with which we can find out the centripetal force of any object moving in a circle موسیقی موسیقی